اسلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میری شہزادی ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ ڈراما سے بن گیا ہے اور نیکسٹ اپیسوڈ اس کی ٹویس سے برپور ہونے والی ہے آج کوئی میں آپ کو ڈراما سے سیانی کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ بچاری دانیا بہت کچھ برداشت کر رہی ہے یعنی دانیا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہی کر رہی ہے کیونکہ وہ محبت کرنے لگ گئی ہے اپنے ہزبینڈ سے یعنی شہروز سے اسی وجہ سے سب کچھ برداشت کر رہی ہے لیکن وہ برداشت کر کر کے تھک چکے اتنا جھوٹ اتنا تھوکہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر پھر اس پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو ہی ٹوچر کیا جا رہا ہے جس کے بعد دانیا اب کوئی بات نہیں چھپائی گی اپنا نانا بو سے دانیا بڑی دکھیا اپسٹ بیٹھی ہوتی ہے دانیا کے نانا بو اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے یہی کہیں گے بیٹا ایسے کیا پرابلم ہے ایسے کیا پریشانی ہے تم شیئر کر سکتی ہو مجھ سے جس کے بعد دانیا اپنے نانا بو سے یہی بات کہے گی کہ کاش آپ نے میری شادی نہ کروائی ہوتی اتنی ٹینشن اتنی مصیبت یہ سب کو شادی کے بعد ہی میرے اوپر آئی ہیں کاش آپ نے بس میری شادی نہ کی ہوتی یہ بات سنکے اس کے نانا بو ایک دب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو دکھی نہیں دیکھ سکتے وہ دکھی ہے تو اس کے نانا بو بیٹ ٹینشن میں آگئے ہیں وہ میڈیا میں آکے سب کچھ بتا دے گی لیکن شہیروز یہی چاہ رہا ہے کہ وہ سب کچھ نہ بتائے کیونکہ اگر میڈیا میں سب کچھ بتا دیا اس نے اس کی پہلی وائف نے جو باہر کے ملک سے آگئی ہے تو ان کا سارا نام و نشان سب کچھ ختم ہو جائے گا پولیٹکس میں جو ان کا نام ہے وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شہیروز دانیا سے بات کر رہا ہوتا تو اسے یہی کہتا ہے کہ دانیا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ تم میرے لیے اتنی زیادہ پوزیسف ہو یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جس کے بعد دانیا یہی کہے گی شہیروز سے اگر آپ کو اتنی سب کچھ اچھا لگ رہا ہے تو اگر آپ ایک بات یہ سوچیں اگر آپ کو مجھے کسی کا شیئر کرنا پڑے تو آپ یہ شیئر کر سکتے ہیں دانیا کی یہ بات سن کے شہیروز دانیا کو دیکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ وہ دانیا پر جو گزر رہا ہے اس لئے وہ شہیروز کو احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہے انہیں یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اسے دوران اچانک سے شہیروز کی جب پہلی وائف ہے اس نے میڈیا میں انہیں ویڈیو بنا کر سب کچھ وائرل کر دیا ہے شہیروز اس اب فیملی کے بارے میں پولیٹکس جو فیملی ان کے سب اصلاح کے بارے میں بتا دیا ہے یہ سب کچھ آ جانے کے بعد میڈیا میں ان کی ویڈیو وائرل ہو جانے کے بعد ان کی فیملی پر ڈسٹ اپ ہو جائے گی پریشان ہو جائے گی لیکن ان کو پریشانی سے کون نکالے گئے دانیا ہی نکالے گئے ان کو پریشانی سے وہیوں سے پولیٹکس میں دوبارہ قدم جمائے گی اور ایک نام بنائے گی اور پھر ترقی ہوگی ان کو پولیٹکس میں یعنی اسی ڈراما اس حوالے سے رکھا گیا ہے میری شہزادی دانیا وہ شہزادی بن جائے گی آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکس اپسوٹ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی گیم ترے کا انسان کمنٹ سکرم بتانا ہے ویڈیو شکریہ گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آئیکن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ جب دیو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی قرائیوں سے دراما سے میری شہزادی ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ دراما سے بن گیا ہے اور نیکس اپسوٹ اس کی ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کے لئے میں آپ کو دراما سے سیانی کی نیکس اپسوٹ کے بارے میں ناظرین فور ایوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ در ایویو دراما سے میری شہزادی کی نیکس اپسوٹ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کی بچاری دانیا بہت کچھ برداشت کر رہی ہے یعنی دانیا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہی کر رہی ہے کیونکہ وہ محبت کرنے لگ گئی ہے اپنے ہزبینٹ سے یعنی شہروز سے اسی وجہ سے اس اب کچھ برداشت کر رہی ہے لیکن وہ برداشت کر کر کے تھک چکے اتنا چھوٹ اتنا دھوکا اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر پھر اس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو ہی ٹوچر کیا جا رہا ہے جس کے بعد دانیا اب کوئی بات نہیں چھپائی گئے اپنا نانا بو سے دانیا بڑی دکھیا اپسٹ بیٹھی ہوتی ہے دانیا کے نانا بو اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے یہی کہیں گے بیٹا ایسے کیا پرابلم ہے ایسے کیا پریشانی ہے تم شیئر کر سکتی ہو مجھ سے جس کے بعد دانیا اپنے نانا بو سے یہی بات کہے گی کہ کاش آپ نے میری شادی نہ کروائی ہوتی اتنی ٹینشن اتنی مصیبت یہ سب کو شادی کے بعد ہی میرے اوپر آئی ہیں کاش آپ نے بس میری شادی نہ کی ہوتی یہ بات سنکے اس کے نانا بو ایک دب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو دکھی نہیں دیکھ سکتے وہ دکھی ہے تو اس کے نانا بو بیٹ انڈینشن میں آگئے ہیں جبکہ دوسری طب ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شہروز محبت کرنے لگی ہے دانیا سے لیکن اس کی پہلی فائف یہ سب کچھ بلکل برداشت نہیں کر رہی ہے اور وہ میڈیا میں آکے سب کچھ بتا دے گی لیکن شہروز یہی چاہ رہا ہے کہ وہ سب کچھ نہ بتائے کیونکہ اگر میڈیا نے سب کچھ بتا دیا اس کی پہلی وائف نے جو باہر کے ملک سے آگئی ہے تو ان کا سارا نام و نشان سب کچھ ختم ہو جائے گا پولیٹکس میں جو ان کا نام ہے وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شہروز دانیا سے بات کر رہا ہوتا ہے اس سے یہی کہتا ہے کہ دانیا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ تم میرے لیے اتنی زیادہ پوسیسیف ہو یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جس کے بعد دانیا یہی کیے گی شہروز سے اگر آپ کو اتنی زیادہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے تو اگر آپ ایک بات یہ سوچیں اگر آپ کو مجھے کسی سے شیئر کرنا پڑے تو آپ یہ شیئر کر سکتے ہیں دانیا کی یہ بات سن کے شہروز جب حیران و پریشان ہو کے دانیا کو دیکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ وہ دانیا پر جو گزر رہا ہے اس لئے وہ شہروز کو احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہے انہیں یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اسے دوران اچانک سے شیئر روز کی جب پہلی وائف ہے اس نے میڈیا میں انہیں میڈیو بنا کر سب کچھ وائرل کر دیا ہے شیئر روز اس اب فیملی کے بارے میں پولیٹکس جو فیملی ان کی اصلیت کے بارے میں بتا دیا ہے یہ سب کچھ آ جانے کے بعد میڈیا میں ان کی ویڈیو وائرل ہو جانے کے بعد ان کی فیملی پر ڈسٹب ہو جائے گی پریشان ہو جائے گی لے گئی ان کو پریشانی سے کون نکالے گئی نہیں دانیا ہی نکالے گئی ان کو پریشانی سے وہ اس پولیٹکس میں دوبارہ قدم جمائے گی اور ایک نام بنائے گی اور پھر ترقی ہو گئی ان کو پولیٹکس میں یعنی اسی ڈراما اس حوالے سے رکھا گیا میری شہزادی دانیا و شہزادی بن جائے گی آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیم ترے کا اظہار کمنٹ سکرم بتانا ہے ویڈیو شہرے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال فین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ جلدی ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی قرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میری شہزادی ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ ڈراما سے بن گیا ہے اور نیکسٹ اپیسوڈ اس کی ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کوئی میں آپ کو ڈراما سے سیانی کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارڈ ڈریویو ڈراما سے ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ بچاری دانیا بہت کچھ برداشت کر رہی ہے یعنی دانیا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہی کر رہی ہے کیونکہ وہ محبت کرنے لگ گئی ہے اپنے ہزبینٹ سے یعنی شہروز سے اسی وجہ سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے لیکن وہ برداشت کر کر کے تھک چکے اتنا جھوٹ اتنا دھوکہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر پھر اس پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو ہی ٹوچر کیا جا رہا ہے جس کے بعد دانیا اب کوئی بات نہیں چھپائی گی اپنا نانا بو سے دانیا بڑی دکھیا اپسٹ بیٹھی ہوتی ہے دانیا کے نانا بو اس کے پاس آتے ہیں ان سے یہی کہیں گے بیٹا ایسے کیا پرابلم ہے ایسے کیا پریشانی ہے تم شیئر کر سکتی ہو مجھ سے جس کے بعد دانیا اپنے نانا بو سے یہی بات کہے گی کہ کاش آپ نے میری شادی نہ کروائی ہوتی اتنی ٹینشن اتنی مصیبت یہ سب کو شادی کے بعد ہی میرے اوپر آئی ہیں کاش آپ نے بس میری شادی نہ کی ہوتی یہ بات سنکے اس کے نانا بو ایک دب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو دکھی نہیں دیکھ سکتے وہ دکھی ہے تو اس کے نانا بو بیٹ انڈینشن میں آ گئے ہیں جبکہ دوسری طب ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شہروز محبت کرنے لگی ہے دانیا سے لیکن اس کی پہلی فائف یہ سب کچھ بلکل برداشت نہیں کر رہی ہے اور وہ میڈیا میں آکے سب کچھ بتا دے گی لیکن شہروز یہی چاہ رہا ہے کہ وہ سب کچھ نہ بتائے کیونکہ اگر میڈیا نے سب کچھ بتا دیا اس کی پہلی وائف نے جو باہر کے ملک سے آ گئی ہے تو ان کا سارا نام و نشان سب کچھ ختم ہو جائے گا پولیٹکس میں جو ان کا نام ہے وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شہروز دانیا سے بات کر رہا ہوتا ہے اس سے یہی کہتا ہے کہ دانیا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ تم میرے لیے اتنی زیادہ پوزیسیف ہو یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جس کے بعد دانیا یہی کہے گی شہروز سے اگر آپ کو اتنی زیادہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے تو اگر آپ ایک بات یہ سوچیں اگر آپ کو مجھے کسی کا شیئر کرنا پڑے تو آپ یہ شیئر کر سکتے ہیں دانیا کی یہ بات سن کے شہروز جب حیران و پریشان ہو کے دانیا کو دیکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ وہ دانیا پر جو گزر رہا ہے اس لئے وہ شہروز کو احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہے انہیں یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اسے دوران اچانک سے شیئر روز کی جب پہلی وائف ہے اس نے میڈیا میں یعنی میڈیو بنا کر سب کچھ وائرل کر دیا ہے شیئر روز اس اب فیملی کے بارے میں پولیٹکس جو فیملی ان کی اصلیت کے بارے میں بتا دیا ہے یہ سب کچھ آ جانے کے بعد میڈیا میں ان کی ویڈیو وائرل ہو جانے کے بعد ان کی فیملی پر دستاب ہو جائے گی پریشان ہو جائے گی لیکن ان کو پریشانی سے کون نکالے گئے دانیا ہی نکالے گئے ان کو پریشانی سے شہزادی بن جائے گی آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی قیم ترے کا انسان کمنٹ سکرم بتانا ہے ویڈیو شکریہ گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنور فن سب سے پہلے اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی قرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے میری شہزادی ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ ڈراما سے بن گیا ہے اور نیکسٹ اپسوڈ اس کی ٹویس سے برپور ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے سیانی کی نیکسٹ اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ بچاری دانیا بہت کچھ برداشت کر رہی ہے یعنی دانیا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہی کر رہی ہے کیونکہ وہ محبت کرنے لگ گئی ہے اپنے ہزبینڈ سے یعنی شہروز سے اسی وجہ سے سب کچھ برداشت کر رہی ہے لیکن وہ برداشت کر کر کے تھک چکے اتنا جھوٹ اتنا دھوکہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر پھر اس پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو ہی ٹوچر کیا جا رہا ہے جس کے بعد دانیا اب کوئی بات نہیں چھپائی گی اپنا نانا بھو سے دانیا بڑی دکھیا اپسٹ بیٹھی ہوتی ہے دانیا کے نانا بھو اس کے پاس آتا ہے اور اس سے یہی کہیں گے بیٹا ایسے کیا پرابلم ہے ایسے کیا پریشانی ہے تم شیئر کر سکتی ہو مجھ سے جس کے بعد دانیا اپنے نانا بھو سے یہی بات کہے گی کہ کاش آپ نے میری شادی نہ کروائی ہوتی اتنی ٹینشن اتنی مصیبت ہے یہ سب کو شادی کے بعد ہی میرے اوپر آئی ہیں کاش آپ نے بس میری شادی نہ کی ہوتی یہ بات سنکے اس کے نانا بھو ایک دب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کو دکھی نہیں دیکھ سکتے وہ دکھی ہے تو اس کے نانا بھو بیٹ انڈینشن میں آگئے ہیں جبکہ دوسری طب ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شہروز محبت کرنے لگی ہے دانیا سے لیکن اس کی پہلی فائف یہ سب کچھ بلکل برداشت نہیں کر رہی ہے اور وہ میڈیا میں آکے سب کچھ بتا دے گی لیکن شہروز یہی چاہ رہا ہے کہ وہ سب کچھ نہ بتائے کیونکہ اگر میڈیا میں سب کچھ بتا دیا اس نے اس کی پہلی وائف نے جو باہر کے ملک سے آگئی ہے تو ان کا سارا نام و نشان سب کچھ ختم ہو جائے گا پولیٹکس میں جو ان کا نام ہے وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شہروز دانیا سے بات کر رہا ہوتا ہے اس سے یہی کہتا ہے کہ دانیا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ تم میرے لیے اتنی زیادہ پوزیسیف ہو یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جس کے بعد دانیا یہی کہے گی شہروز سے اگر آپ کو اتنی زیادہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے تو اگر آپ ایک بات یہ سوچیں اگر آپ کو مجھے کسی کا شیئر کرنا پڑے تو آپ یہ شیئر کر سکتے ہیں دانیا کی یہ بات سن کے شہروز جب حیران و پریشان ہو کے دانیا کو دیکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ وہ دانیا پر جو گزر رہا ہے اس لئے وہ شہروز کو احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہے انہیں یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اسے دوران اچانک سے شہروز کی جب پہلی وائف ہے اس نے میڈیا میں یعنی میڈیو بنا کر سب کچھ وائرل کر دیا ہے شہروز اس کے فیملی کے بارے میں پولٹیکس جو فیملی کی سب کے اسلحے کے بارے میں باتا دیا ہے یہ سب کچھ آ جانے کے بعد میڈیا میں ان کی ویڈیو وائرل ہو جانے کے بعد ان کے فیملی پر ڈسٹ �پ ہو جائے گی پریشان ہو جائے گی لیکن ان کو پریشانی سے کون نکالے گئی دانیا ہی نکالے گئی Bey پریشانی سے وہ اس پولیٹکس میں دوبارہ قدم جمائے گی اور ایک نام بنائے گی اور پھر ترقی ہوگی انکلی پولیٹکس میں اسی ڈراما اس حوالے سے رکھا گیا میری شہزادی دانیاں وہ شہزادی بن جائے گی آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکس اپسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی گیم ترے کا انصال کمنٹ سکرم بتانا ہے اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک آن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نارفن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ جب دیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ